بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز گرمی کا موسم ہے گرمی اپنی شدت سے ہے اس وقت اور ایسے میں ہلکا پھلکا ہی کھانے کو دل کرتا ہے بہت ہیوی کھانا کھانا بلکل نہیں کھایا جاتا اس کے لئے آج کی میری ریسپی بہترین ریسپی ہے میں نے دو گلاس پانی لیا ہے پانی وہی نارمل پانی جو ہم پیتے ہیں اور اس پانی کے جو کنٹنسٹی ہے وہ بہت گرم نہیں ہونی چاہیے تھنڈا پانی ہو اور پھر میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب ٹاٹری لی ہے ٹاٹری کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں میں نے لی بہت کم ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب جو ہے وہ دھنیا اور پودینہ اور ہری میرچے ان کو پیسٹ ان کا پیسٹ ہے اسی طرح ون ٹی بل سپون ایملی کا پیسٹ ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح پانی میں حل کر لیں اور ون ٹی بل سپون کے قریب میں نے اس میں چینی بھی ایڈ کیے اور یہ میں نے اس میں اب چیزیں چاہ رہی ہیں جو سبزیاں جو میں نے جن کی چاٹ بنانی ہے ٹو ٹی بل سپون بندگو بھی ہے ہاف کپ بوائل آلو ہاف کپ بوائل چینی بہت لائٹ لائٹ سی یہ چاٹ بنیں گی اور کھانے میں ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے کھاتے کھاتے جو ہاتھ رکے گئے نہیں تھوڑی سی پیاز لیے تھوڑا سی پیماٹر لیے اور آپ جب ٹرائے کریں گی اور بنایں گی تو بناتے بناتے ہی ہو جائے گا ایک چمچ لے بھی دوسری لی اس طرح ماشاءاللہ بہت تسٹی بنیں گی اور لائٹ ہے گرمی میں بہت ہیوی کھانا ہم سے نہیں کھا جاتا چکنائی والا کھانا یا کریمی کھانا نہیں کھا جاتا اس کے لئے یہ لائٹس ہے چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کیا ہے اور یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں پھر ایڈ کر رہی ہوں کہ مجھے وہ تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے یعنی اب جو چاٹ مسالہ ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے اس میں ہماری بہترین ریسیپی تیار ہے اس کو چیل کریں فریج میں رکھیں اور دو ہنٹے کے بعد آپ اسے کھائیں تو ماشاءاللہ کھانے میں بہت مزی کی ہے اور بہت لائٹ ویٹ ہے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا ڈائٹنگ کے لئے بہترین ہے فرینڈز میری چینل کوکنگ وید افیفہ زینب کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی مزیدار اور آسانی سے بننے والی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ